بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے آج میں نے بنائی ہے چیکن کڑاہی بہت ہی مزدار اور جھٹ پر تیار ہونے والی کڑاہی ہے دس منٹ میں یہ کڑاہی تیار ہو جاتی ہے امید ہے آپ اس کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو آئیے فرینڈز آپ کے ساتھ میں اس کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں تو دیکھیں کڑاہی میں میں نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اور 2 ٹیبل سپون میں نے جنجر گارلک پیسٹ کیا ہے اس کی ریسیپی میں نے پہلے ہی یوٹیوب پہ شیئر کیوئے یہ دیکھیں اس کو تقبیرن پندرہ سے بیس دن ہو چکے ہیں یہ جنجر گارلک پیسٹ میں نے فریز کیا ہے ابھی بھی دیکھیں بہت کل فریش ہے اس کو میں نے آئل میں ڈال دیا ہے جنجر گارلک پیسٹ کی کیوبز کو میں نے دس منٹ پہلے ہی نکال کر رکھ دیا تھا اب اس کو میں تھوڑا بھون لوں گی اس میں یہ دیکھیں اس میں میں شامل کر دوں گی 1 ٹیبل سپون سفید زیرا اس کو بھی میں ساتھ ساتھ بھون لوں گی اس میں دیکھیں ادھرک رسن کو سفید زیرا کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ ایک کلو ٹیماتر اس کو میں نے ایسے کیوبز میں کاٹ کے رکھ دیا تھا چکن کڑا ہی بن رہی ہے تو اس میں زہر ہے ٹیماتر تو زیادہ ہی یوز ہوں گے اس لئے ٹیماتر ابھی تو زیادہ لگ رہے ہیں لیکن بعد میں یہ بہت کم ہو جاتا ہے جب اس کو بھون لوں گی تو بہت ہی کم ٹیماتر ہو جائیں گے اب اس کو ڈھکن ڈھک دیا ہے ٹیماتر جو ہے اچھی طرح انگل جائیں پھر اس کو میں بھون لوں گی ٹیماتر کو تو دیکھیں ٹیماتر تو گل جو گئے لیکن اب اس کا ٹیماتر پر پانی ہے اب چولے کی فلیم کو ہم تھوڑا ہائی کر دوں گی دا کہ ٹیماتر کا پانی درائی ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کا پانی درائی ہو چکا ہے اب اس میں شامل کر دیتا ہی چکن جس کو میں نے اچھی طرح ساف کر کے دھوکے لگ دیا تھا تو یہ دیکھیں اس میں میں نے چکن شامل کر دیا ہے ابھی دو میں نے سکون لے لی ہیں اسے بھوننے میں چکن کو بہت آسانی جاتی ہے اور یہ کہ سے چکن جو ہے وہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اب اس میں شامل کر دوں گی نمک اور یہ بس میں اڈال دی ہے ہلدی اور اس کو اچھی طرح سے پھر بھون لینا ہے چکن کو پکاتے پہ چولی کی فلم کو ہائی رکھنا ہے کیونکہ اگر سلوپ فلم پہ اس کو پکایا تو چکن جو ہے وہ ٹوٹنے شروع ہو جاتا ہے اور دیکھیں اس کی فلم نے ہائی رکھی ہوئے اور اب میں اس میں شامل کر دیتی ہوں آلکو ٹوٹی بھی مرچیں اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر دوں گی دیکھیں ساساس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ چکن جو ہے نیچے لگے نہیں تو بلاسٹ میں اس میں شامل کر دوں گی لال پیسی بھی مرچیں لال پیسی بھی مرچیں میں نے آخر میں اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ اس کا کلر جو ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اگر پہلے شامل کر دیں تو چکن کڑائی کا کلر جو ہے وہ ذرا کالا کالا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا ہی اچھا آ رہا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گی گرام مسالہ پاؤڈر اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے چکن کو مھول لیا ہے اور اس کا مسالہ دیکھیں کتنے چی سے تیار ہو چکا ہے اور چکن جو ہے بلکل ٹوٹا بھی نہیں ہے بعض چکن کھڑائی ایسی ہوتی جس کے ریشیں بلکل الگ ہوئے ہوتے ہیں اور ہڈیاں الگ ہوئی تر دیکھیں اس میں بلکل ایسا نہیں ہے موسیقی اور اس میں میں شامل کر دوں گی ہاری مرچیں اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے موسیقی موسیقی اور یہ ادرگ بھی میں نے لیا لی تھی اس کو میں نے باریک سلائز کر کے دیکھیں اس کو میں نے کڑھائی میں شامل کر دیا ہے موسیقی 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 موسیقی